دی مکیش ہانا شو دی رہا ہوں دی رہا ہوں گلیاں دی رہا ہوں سیکشن دے رہا ہوں چاہے وہ فائٹ ماسٹرز ہو چاہے وہ ایکٹرز ہو چاہے وہ ڈریکٹرز ہو چاہے اون Branch سنگرز ہو چاہے ایک اور سیکشن دماغ میں آیا تھا وہ ہے بھی میوزک ڈریکٹرز کا میں چاہتا ہوں کہ میں جن کی ساتھ کام کر چکا ہوں جن کو میں جانتا ہوں جو میرے بلانے پر آئیں گے تو میں نے اس سیکشن کو شروع کیا ہے اور اس سیکشن میں یہ سب سے پہلا نام مجھے یاد آیا اپنی ہی اپنے ہی کرونج کے جو ہمارے میزک ڈریکٹر تھے راج کمل اپنا راج کمل جی ان کو میں بلانا چاہتا تھا مجھے افسوس ہے کہ نہ میں چوپڑا صاحب کا انٹروی لے سکا نہ روی چوپڑا کا لے سکا نہ ڈاکٹر رائی صاحب کا لے سکا نہ پنڈیر شرمہ جی کا لے سکا نہ بھرنگ توکری جی کا لے سکا نہ راج کمل جی کا لے سکا تو میرے دماغ میں آیا اس کے سارے گون ان کے بچے میں ہیں میں نے دیکھا اس کو کام کرتے ہوئے کس طرح سے کام کرتے تھے وہ لوگ ایک چھوٹی سی آفیس کے چھوٹے سی روم کے بیٹھ کے اندر اتنے بڑے بڑے گانے ریکارڈ کی ہیں انہوں نے اتنے دوہے ریکارڈ کی ہیں جی میں سوری کمل جو سوری کی طرح چمکتے رہتے ہیں آج بھی مجھ سے ملتے ہیں میں نے بھی ان سے تین چھوٹے گانے ریکارڈ کروائیں ہم ہوں گے کامیاب سے لے کے شان کے ساتھ گوائیں میں نے سوچا ان کو بلاؤ ان کے تھروں ہم مہا بھارت کی یادترہ کریں گے تو چلیے اگر آپ چاہتے ہیں میں ابھی آپ کو سوری کمل سے ملا لیتا ہوں تو چلیے ملتے ہیں سوری کمل جی سے موسیقی آپ کی عاشیر بات چہیے موسیقی سوری راج کمل جی آپ نے مجھے آپ کے فائدر کی یادترہ آپ کی عاشیر بات چہیے اور آپ کا م PhD میں جانتا تھا آپ ایکиной اور کون کے آجاؤں گے شکریہ بہت سی باتیں کرنے ہی تمہاری ہی باتیں کرنے ہی بیٹھ کے باتیں کرنے ہی سوری راج کمل آپ کی شورے سے آپ کے سامنے ملتے ہی جب مجھے آپ کے فادر کی یاد آجاتی ہے کمل کی بیٹھتے تھے وہ بھی بالکل ہماری خرطہ پہنے کی آپ نے زیادہ مفلر رکھا ہے ایسے وہ بھی اپنے اکھرتے تھا اور ان کی باتیں ہوتی تھی توانا ایک بات میں کمیکی جو روی جیجی بھی نوٹ کیا تھا ودرہ میں خلل گیا تھا وہ درہ میں خلل گیا تھا ودرہ میں خلل گیا تھا ایک لاکھ کیتا ہے اچھا اچھی آداشت جوڑی ہوئی ہے مہاوغیرت کے ساتھ میں آپ اس وقت کتنی عمر کے کون سے پائیدان پہ تھے میں 25 ساتھ میں بھائی بھی ہوتے تھے تین بیٹھتے تھے ہم دو بیٹھتے تو اس وقت بہت کچھ گھٹا بہت کچھ ہم تو ہمیشہ شوٹنگ کرتے تھے مہاوغیرت کی وار کے سین میں جا کے اور یہاں پر ڈپارٹمنٹ میں جس میں چوپڑا صاحب رائی صاحب پانڈی نرندر شرما جی راج کمبر جی اور یہاں مہندر کپور بھی آکے دانا گا لیتے تھے اس وقت میں سونا آفیس کے آفیس میں ہوتا تھا جی بلکل کیا ہوتا روکہ جی کہ اس وقت اس سٹوڈیوز اتنے تھے لئے ہمارے پاس سٹوڈیوز نہیں تھے اور مطبب آپ لوگ جیسے آپ بھی میں نے پہلے وقتی اسے دیکھیں کہ آپ سیدھا شوٹ کر کے کبھی کبھی آپ کا کیسا رول ہوگا ہے تو آپ اپنا دیکھنے کے لئے پھر آپ میرے ساتھ بیٹھتے ہوئے تھے اچھ اس میں کیسے آپ بیزو کروں گے یہ بہت کم لوگوں میں میں دیکھا ہے یہ کانا کھا 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 تو اس وقت ہمارے پاس کہیں سٹوڈیوز کا کوئی سوڈ نہیں آپ ایک ایک سٹوڈیو آخر تھے مین جس چوڈا ساں بیٹھتے تھے تھوڑا مندر بیں تو وہ مہا بھارت کے پاس وہ سٹوڈیوز بنا ہے 18 بے مندر بھارت اور باقی سب ہی ادھر 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 ہی کرتا تھا ایدھر ہی کرتا تھا کیونکہ جیسے دوہا ہے اب سندگ اپیسوڈ ہے صرف سٹرڈی و فرائیڈی ہوگا لکھا جا رہا ہے وہیں پنندر شربا جی آ جاتے تھے مہندر کپور جی پچھلی بینرا میں لیتے تھے تو اب جائے کام اس وقت کہیں سٹوڈیوز ہوتے تھے تو میں نے پھر کیا کہا تھا کہ ہم نے گھر میں ہی ایک پاپا نے ایک ہم نے آیا کر لیا تھا یہ پاپا جی کا آفیس آفیس اسی کے وہیں پہ بجھے ان کا یہ چیمبر ہوتا تھا تو اس کے ساتھ میں انہوں نے کہ آپ ایدھر ہی ریکارڈ کھلا کیونکہ ان کو ترپیس اوٹ جانا ہے تو بہت ارجنسی بہت ارجنسی تو اچھا یہ کہیں گے کہ میں نے ان کے کمرے میں ہی ریکارڈ کیا سمائے گا سمائے کہانی میں میں تو سنکا تھوڑا سا بھائیران بڑا موکش جس کی سٹائل ہے بڑا دھما جما کے بڑا دھما پہلی باہر پہنچا تو میں سوچ رہا تھا کہ ریکارڈنگ کھا کریں گے کھڑکی کھڑی پڑی تھی اور وہ کہنا کہ ہیں کہ ہی جاں کھڑے اور وہ توانا نام جاتا بڑا دھما لڑکی رڑکی نے کہا کہ اس میں سے آپ بولو گے اس میں سے آتی وابس اور وہ کچھ ایسا کچھ اس میں اسے ٹیکنی در سنگایاں گے جس کو عدد ہی آپ نے خود کے سوڈیو میں شرکار کرنے بہت چھوزی تھی مجھے تم سمجھو گے وہیں بیٹھ کے ہم نے میرے سے بولا آپ بولیے ایسی آواز نکاریے پیر چپیر وہ جے بولتا ہے نہیں یہ تو لگتا ہے آپ آخان شوانی بولوئے تو کارگر کے بولتا ہے کیسے ڈیبلپ ہو اپنے کارشنے سو آپ سب وہیں کرتے تھے سل میں سب وہیں کرتا تھا اور ان کا یہ تھا کہ عریس جی بھی بہت چوزی تھے بہت چوزی تھے بہت چوزی تھے تو انہوں نے میرے کو بولا کہ بردر کیسے کریں گے آپے میں نے کہا آپ دو لائن ریکارڈ کریے میں آپ کو سناتا ہوں ہوں ہیڈ فون پر یہاں پہ وہ آپ کو پتا ہوگا شاید منور جو چاہ لکھا تھا تھا چاہ بھی آرہی ہے اور ان کے گیسٹ بھی آرہی ہے چاہ بھی آرہی ہے وہ آرہی ہے سب نہیں وہ وہی سوچ رہا تھا کہ یہ آواز کا گاہر کا مہوری ہے سننے میں تو آتی ہوگی نہیں ان کو آرہی ہے لیکن میں تو ہیڈ فون ریکارڈ کرتا تھا ریکارڈ ہی کے بعد نہیں آئی نہیں ریکارڈ کی نہیں یہ سننے میں وہ آؤازی نے کہا کیا ہیڈ کیا ہے تو ملک کو پہتے ہیں کہ یہ سب چلتے رہنے دیجئے آپ سرک کہ آپ کے پاس یہ سکرپٹ کی ہے آپ پڑھتے جائیے آپ اپنا ایکسپریشن دیتے جائیے میں ریکارڈ کر رہا ہوں اور واقعی ہی ٹچھ وٹ ہری جی نے جب ریکارڈگ سنی جب ہوا نہیں ان کو سب جس کو ہوتے ایک وریکارڈ بگیارہ جس کو ہم نے کہتے ہیں ہمارے پاس آکے ریاض صاحب کے آفیس میں آکے ریکارڈ کر دیتے تو انہوں کو جب انہوں نے اپنے ساؤنڈ قولیٹی سنے تو انہوں نے کہا کہ یہ میری میری وائس ایسی ایک ہے کن اچھی وائس ایک ہے ہم نے کہا کیونکہ وہ وہاں پہ لوگ کیا کرتے تو بیچ میں وہ جس کو انتے بلو نہ آئے ایک سر اکھ لے دیتے میں نے ان کو کہا کہ اسم 50 شیور کا ایک مائک تھا میں نے کہا سر آپ اس میں اس کو ایسے کر کے بیٹے گئے اور آپ کا جو یہ جو تھو ہے مدلہ بلو نہیں آنا چھے مکہ آپ اسے بولتے جائیں تو انہوں نے اتنے خوشی پیچھے سے پورا پہلے پیارے سے بھی جات میں نے کیا تو بہت کچھ ہوگایا کہ ایسا کچھ ہونا چھے یہ ساؤنڈ ہونا چھے میرا ساؤنڈ ایسا ہے وہ ساونڈ کا خود بھی انجینئری بولنے گا۔ میرے اور اس کی کریئر سیم ٹائم شروع تھی ہم لوگ اکاشوانی میں پردیشن کے لئے گئے۔ تو وہ بن گیا ساونڈ کا امیہ بن گیا ایکٹر اور ہم نے دونوں نے یوگوانی میں پروگرام کیا۔ تو اس کی کہانی سنتے سنتے میں مجھے مالا پڑھا اور انہوں نے پوری ڈیٹیل بتائی ہی نہیں بہت عریف کارا تھا۔ مجھے کامرے میں بیٹھ کے مکیش میں پڑھا سفلو ہو گیا۔ میں نے گانے پہ کیش گیا اس میں کیا۔ سب وہیں پہ کیش گیا۔ میں نے آپ راپور جی کی دوسرے کی چکر میں نگرے پڑھ گیا۔ میں نے آپ راپور جی کی ہوگیا جو انہوں نے کہا ہی بریت میں پتری ہی میراں تجھ میں بھی بھلے گا۔ وہ بھی وہیں رکارڈ کیا۔ روپا گنگل جی نے جو کہا تھا اے نو کے درپرن میں کی چکر میں چکر میں ڈیٹھ جگہ Hop. وہیں وہیں بیٹھ کر۔ وہیں بیٹھ کر۔ وہیں بیٹھ کر کارے پڑھ کریں۔ گئے ہیں کہ نے اکرام سے بارابر سے آجائے گا اس کا اOK کو اس نے یہاں とریٹ میں باقی سے ایک آجائے گا اسے ہی آن کرتے ہیں اور اسے آپ میں رکا ہوئے ہیں چیئے میں نے اثر بارابر سے آجائے گا تو اگر ایک سنگیتکار تھوڑا سا ٹھوڑا سا ٹیکنیکلی اگر سمارٹ ہو جائے تو آج کی ڈیٹ میں اتنا ہے نہیں ایتنا نہیں آج کی ڈیٹ میں لوگ جیسے آپ میں نے اپنے میں مزو کمبوزر ہوں آپ ریکارڈیسٹ میں نے آپ کو گانا ریکارڈ کر کے دے دی ہے اپنے ریکارڈ کر لیے اب میں آپ کے اوپر دیپینڈ ہو گیا پورا اب آپ کیسا مکس کریں گے کیسا کریں گے وہ ہے ہمارے ہاں ٹائپے ہمیں کہ ہم نے ایسا ریکارڈ کیا ہے پکھا جتنے ہاں ٹھوڑ بلیا تھا تو ایسا ہاں ٹھوڑ آنا ہی چاہیے ہمارے ہاں ٹھوڑ دے دیتے ہیں وہ اپنا کر دے گا بھی ان کے حساب سے ان کا کر لے دیجیے اسی لیے آپ سے کرا میں دیکھیں جیسے پہلے کے ریکارڈنگ میں پہلے کے جو سانگز آج بھی آپ پلے کریے وہ ڈیٹھ سا آمد ہے کہ وہ دیڑ سا آمی کا سا آمد ہے ایک آدمی کا پہی سوچیں مہبوب سٹوڈیو آدم اتب ایسا بڑا تو میں صرف شوٹنگ فلورز دیکھتا ہوں ہاں صرف شوٹنگ فلورز دیکھتا ہوں لیکن وہ سٹوڈیو صرف مزیشن کے لئے صرف ریکارڈنگ کے لئے ہوا کرتا تھا اس میں اتنے سے ڈیٹھ سو مزیشن میں اتنی پتلی سیاوات لتا مانگشکر جی کی سوچیں تو کیا ہائٹ کیا ریکارڈیس کا ان کا دماغ ہوگا کہ اتنے لوگوں کو ان کو اتنا کنٹرول کر کے تو اس کو رکھا ہے تو اس میں سے ایک جو بڑی دہینی بات کہوں گا کیونکہ ہوا بھی ایسے ہی پیارے خلا جی میں ایمپائی سٹوڈیو پہ بیٹھے تھے میں نے آرے ماں کی مزیشن میں بلایا تھا بڑی خوشی سے آئے تھے تو اور باتیں تک کر کے سائل ہو جاتا اوکے جی اس ٹوڈیو کے ایک کمرے میں پوری فیلم کے بیک گراؤنگ ریکارڈی ہو رہی ہے جی میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھا درد یہ تو جن 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 اور وہ کمرے میں ماشین میں نے ان کو اچھا جوا دی میں نے کہا کہ ریال جی کوئی بھی پولوسر چاہے گا کہ پیسے کہاں سے بچا سکتا وہ کیوں کھج کرے گا یہاں آئے بات سکتا یہ ہے کہ محبوب شوڑیو فیمس تاڑ دے یہ مین ہوتے تھے تو وہ جمانہ اچھا کیے جمانہ اچھا وہ اچھا تھا جیسے یہ کہتے کہ آج ہم لوگ انکیوبیٹر میں کر کے انڈے آتے ہیں وہ زمان میں جو ریال ہوتے تھے آج جو اپنا بھٹی میں کھائے روٹی اور آج جو پھر رکھتا گیا تو وہ ڈیفرنس آگیا ہے بلکل کیونکہ وہ اس میں ہنڈز جتن ہوتے تھے پلس ان مزیشنز کا ان کا صحیح کہ سر میں جیسے اگر سائی ریدم ہالا بولے کہ نہیں سر میں اس میں یہ ریدم کیا میں اچھا اس طرح سے بجاؤں گا تو اس کا ایک سائیہ はے جڑ گیا حریج اب اگر جو کہ ایک فیروٹ آج جو بنائے اس میں ثوڑا سر وہ کھاں ملے گا ملے گا ملے ملے فائدہ ایک یہاں پہ всё یہ بنانا ہے بجانا ہے یا یہ پکار کرنہ ہے یہ کرنا ہے تو وہ کیلتیوٹی کہاں چلے گی سارے مجھے بیسی کا لاؤنیج نہیں ہے پر مجھے یہ رکھتا ہے کہ جو جو ایک ریدم بولو گانوں میں جو تھا وہ آج نہیں ہے آج اچھک تک آج وہ آج 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 بولتےے اسی کے بیچ میں ہی چلتا ہے دپ چک 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 دپ چک 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 اس میں داخت چک چک بیچ میں آہ 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 اُتر بھی گیا کبھی مجھے پتا دیجئے کہ آپ کو ابھی بھی جو لوگ ہیں پرانے گانے ہی گاتے ہیں اور آج کے گانے لوگوں کو یاد ہوتے ہی نہیں کیونکہ کوئی ٹیون ہے ہی نہیں اور نہ ہی ورڈز میں دم ہے ہی تنا کسی نے اچھا ایک سپرین کیا کہ یہ تو ڈانسنگ گانے ہیں ہاں سارے بہتا بہتا ہے اب آپ سٹارٹ کرتا ہوں تو پبلک سنتی نہیں ہے اچھا ہی کسی نے اچھا اسی ہے آپ کو اچھا 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 تو بھائی اچھا ہے اور کو پبلک سنتی نہیں ہے کسی ہے کہ لالا آیا تو جا روٹی لے کچھ نہیں دھانت چیچا تھا ناچیتا دھانت چیتا تھا تو اس کی کوئی آج کے گانے ہیں میں آپ میں نہیں دانسنگ گانے ہو گئے ہیں ایک جوانے میں مدتب ورڈز کی بھی نہیں بہتا تھے کہ بان کھڑے ہو گئے راک آجا سنم مدرچادنے میں تم آج یہاں کان ہے تو کہیں نہ کہیں ڈیل بہت نیچے آگئے ہیں مجھے ایک پہلے بھی بتا چاہتا ہوں کہ ایک ہے جس کو میں نام نہیں لوں گا پر آپ سمجھ جاؤ گے یہ گانے والے سنگر جو ہیں وہ پانچویں منزل پہ گاتے ہیں نیچے نہیں آتے سارے گاما پادا نیسا آنا جاتا پادا تھا پورا گانا آیا جاتا پر ہٹ گانے دیتا ہے تو میں سوچنا ہوں یہ نیچے نہیں آئے میں یہ سا پہ آئے رے پہ آئے گا پہ آئے جو دھلت محمود صاحب بولو یا رفی صاحب بولو یا رضا جی اوپر جا کے نیچے تو اوپری بیٹھ کے پورا گانا گانا لیا سوپریٹ گانا تو میں نے خود اس کا ایک اس کا ایک وہ نوجک نکلا میں نے کہا یہ اسی لئے کرنا ہے ہیٹ ہوا کی تیون بہت ٹریفک ہوتی ہے اور وہ اس کی آواز ایک ساجندہ ایک انSTRومنت لگتے کہ وہ اس پہ فٹ ہو گئی وہ بھی ایک انSTRومنت اگر وہی وہی وقتی اگر جن کا اب نام نہیں لے رہے وہی آدمی اگر میچے کیو سکل میں گائے گا تو فروب ہے فروب ہے برا فروب ہے اور وہ آواز اس کی مطلب وہ آواز نہیں ہے وہ ایک ایک انSTRومنت کی آواز ہے جو گانے میں بیوتیفلی فٹ ہو گئی تو گانا ہیٹ ہے it's because of the tune not because of his voice or anybody's voice آج اس زمانے میں گانے وردنگز رفی صاحب جاتا مہگشکر کشور کمار مکیش ان کی آواز کے اوپر سکون بھیلتا تھا آج دس منٹ کے بعد سردرت ہو جاتا ہے آپ چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ الیکٹر فائنل مزوک ہو گیا ہے اور جاری مزوک ہو گیا ایکشلی یہ تو میں آپ کو بتاؤ ہوں جاری مزوک ہو گیا کیونکہ آپ دس منٹ پدرہ منٹ سنیں گے پھر آپ اس کے لئے آپ دیکھیں جب اگر آپ ڈرائیو بھی کر رہے ہیں آپ کئی آئیان پھونے جا رہے ہیں آپ دس منٹ تک کئی ریڈیو کا سن سکتے ہیں اس کے لئے آپ سرچ کر دے گا آپ پرانے گانے کہاں آ رہے ہیں جو آپ پچیز منٹ سن سکتے ہیں تیز منٹ تک کچھ اپو بوڑ ملتا ہے پھر آپ کو بوڑ ملتا ہے ایک انسپریشن ملتا ہے کہ کانے کے اندر آپ پر روز جاتے ہیں اور وہی آپ واپس وہی چینل پر کہیں آ جاتے ہیں تو اس کو تم کریٹس کو دو کہ محنط تھی وہ زمانے میں دانے کی موسک دریکٹر کی بھی لیرکس ریٹر کی بھی زندر کی بھی آج کم پوزر آ گیا ہے نا موسک دریکٹر آج کلتہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ موسک پروڈیکشن بھائی موسک پروڈیکشن بھائی موسک کمپوزر نے کہیں سے کسی سے کچھ لے لیا اس کا ڈپ کر لیا اس کو ریکریٹ کر کے اپنا نام ڈال دیا ہم موسک serious موسک لیکن ہمارے نئے پر اس کو کمپائل لکھی کمپائل نے کہتا ہے موسک کمپائل نے کہ اپ کے یہ بہت بڑی باتیا ہے موسک ساتے ہیں جس کو بتایا ہے ڈیجی مشن بورکہ بہتا پتا کر لے گا اور یہ بھی سہی ہے ہیں کہ اگر پولے اپنے سو آدمی پھو موجودми موجود آپ موجود الفجر نے قر؂ے پہبلے آپ نے وقتی طرح نہیں جاتے. آپ نے یہ پرشن میں جوڑ دیں گے. یہ دوسرے سے شروع کر دیتے ہیں. پہلا اگل پرشن میں جے پرشن میں جوڑ دیں گے. یہ پہلاہ پارٹ بہت اچھا ہے. دوسری سے شروع کر دیتے ہیں. تو وہ فلو بھی ٹوٹ جاتا ہے. میں نے طلبہ دو تین ورڈس کو بھی کلو بھی ٹھیک ہے۔ آپ ایک اپنے اٹھو ٹوнь کر لیتے ہیں. میں کافی سنگر ہوں ہوں. بہت جانوے نے خان کیا ہوا ہے. تو کر لیتے ہیں وہ لوگ اپنے حساب سے کبھی کبھی انہوں نے ایسے اپنے وہ کیا بولتے ہیں کہ لوگ آیا کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے آپ ہی اٹو ٹون کر کے ہم کو دی دیتے ہیں کہ بھی یہ سپریکار ہے یہ دیکھیں اپنے اس دیکھیں کہ میں اس کا گایا کرے کیونکہ اس کا بھی جاتا ہے ٹھیکن اب ہم اگر میں گرلپ کمپوزیشن بنو تو میرا نام جائے گا وہ اپنے چھپانے کے لئے وہ لوگ اپنا سب کر کے ہم کو ڈیزائن کر کے دیتے ہیں یہ چکر میں کولیٹی فرق ہوئی ہے میوزک فرق پڑھا ہے پھر بھی چل رہا ہے پر کہیں کہ آپ پر لگتا ہے کہ ویسٹرن انفلوینس ہے جو جو ویسٹرن انفلوینس اسی پر چلتا ہے کنٹینوز ایک جو جھوم چکے چکے پیچھے ایک بیٹ پکڑ لیتے ہیں ہاں ابھی جیسے میں آپ کو بتا دوں کہ سارا بھی جیترہ ہیں وہ ڈیووشنل کام زادہ کرتا ہوں ہاں اپیوشنل کام زادہ کرتا ہوں یہ میں کام کرتا ہوں اسے میں یہیوں میں کام کرتا ہوں لیکن اس میں ملوچی نہیں ہے ملوچی نہیں? کونکہ وہ ایک ریڈیمنٹ جس کو بولتے ہیں کہ فاسٹ فوڈ ہے تو آپ ہمارے پر انسٹرمیںٹس ہوتے ہیں اس اندرہ سب ریڈیمنٹ ہوتا ہے مجھے اس کے گیان دو کہ ہم جب بولتے ہیں کہ اس اندر ہوتا ہے ہم اس منسے نکالتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ پریریکارڈی ٹھے اور جسے وہ ساتا MARLET Приioni کی واد کے اندر کو ت 아침 کی بی stick کے اندر کی اصباس کی بارے پارے 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 کا جانساً بھی focusing faire اس کے اندر کی طرف پر یہ allowed ریت پارے 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 جب واقعب ہے یہاں بجائے گا پھر اس کو بیچ کا کچھ بجانا ہے اس کا پک اپ لے گا اور اگر گانے کو اینڈ کرنا تو اس نے اینڈ کا بٹن دبا جینا تو آرٹومنٹی کے لیے اوپر اورکستر جو اینڈ کر رہے گا اور باقی چلتا رہے گا اس میں بھی بھی چینجز آپ کر رہے ہیں اس کا مطلب جو پہلے تھا تھا اس کا اپنے ایڈ کیا ایڈ کرنا پس اوپر کچھ نہیں ہے تو آپ کو بیس آپ کو ریڈی ایڈی تو ملی اس نے دے دی اور اس کو اپنے ایڈ کیا دے دیں اور اس کے پیس پہ اوپنے چھے اوپنے چھے تو اس کو چینج پیسے کرے گا اپنے بیٹ میں اس کو اپنے بیٹ میں اس کو بہر سالٹ کھ لیا پیپر ڈالیا سورو تو ساتھ ہوتے ہیں اب ایک اپنے کاموزیشن آپ کریں گے ایک میں کروسے ہے ایک دیونو سرم ساتھ ہونے کے بات بھی 70's, 60's, 40's, 50's کے گانے نوشاد صاحب سے لے لو مدن مہنجی لے لو وہ کسی کھیلتے تھے سوئی ساتھ سو آج بھی ہیں بلکل برقرار ہے وہ تو but again cannot be compared بلکل سول ہے سر آپ آج کے سنگیت کے اندر سول جو ہے گائے بیٹھتے ہیں مجھے اس کو دیفینڈ کریں میں دس پار بوٹ چکا ہوں یہ بولنا بہت آسان ہے کہ سر اس کے اندر آتما نہیں ہے پر مجھے تھوڑا اس کو ایکسپلین کرو کہ آتما کیا ہے سول کیا چیز نہیں ہے سر یہ ہے کہ جیسے اگر میں کوئی گانا گاؤں ٹھیک ہے اور میں آپ کو بینا کہے آپ مجھے یہ کہیں کہ سوری میرے کو اچھا لگ رہے کہ جیسے آپ نے مجھے یہ کہا کہ ہاں اس میں جوڑا اسٹھ چینج کر دیں تو مطلب آپ اس گانے سے کنکٹ ہو گئے ہیں کنکٹ ہو گئے ہیں تو جیسے میں میں رادہ کرشنے کا بہتا ہوں میں جیسے سیداد سار رجو ہمارے ہیں سوہستی کے محسن تو آپ کے ایسے ویسے میرا رادہ کرشنے پہ ابھی بہت نمبر بند پر چلیزا رادہ کرشنے کانسے چینل پہ کیسے سٹار بھارت پہ آتا ہوں سٹار بھارت پہ تو انہوں نے مجھے بلائے تو مجھے یہ کہا کہ آپ کے دماغ میں رادہ کرشنے کا سنگیت کیا ہے کیسا ہونا چاہئے اور you know رادہ کرشنے آپ نے مہا بھارت کیوں یہ ساری میں نے کہا اگر آپ میرے پر چھوڑتے ہیں سر تو میں آپ کو ایک ڈیمو بنا کے دیتا ہوں تو میں نے آپ کو سات منٹ کا ایک ڈیمو بنا کے دیا تو انہوں نے تیم بار سنا اس کے آج مجھے کہتا کہ کہتے کہ یہ پہلا پیس کس کے لئے ہے یعنی کہ پہلا پیس ہی ہے کہ وہ مل رہے ہیں گارڈن میں چیسے بندہ بن میں سیکنڈ مجھے کہ سیکنڈ پیس کس چیز کے لئے بہن نے کہ جب رہا جھوڑ کے جا رہے ہیں تو رہا جی کے پوئنٹ او فیس سے وہ مزوگ ہے تو ویرہ اور سب پورا دے دیا تو انہوں نے کہ اس تینوں کا مجھا مشرنہ بنا کے دیا سکتے ہیں کیا تو میں نے وہ مشرن سارا ٹیکل سوگا بنا کے انہوں کو دیا مجھے سناؤو بھی کچھ تو میں نے دربانی سے دیکھا نہیں نہیں میرا ٹیکل سوگی یہ تھا صرف یہ کریشن ہے لستار یدی تو سار ہے رادہ کریشن کی ہر بات کا آدھار ہے رادہ رادہ بنا کریشن نہیں کریشن بنا نہیں رادہ رادہ کریشن رادہ کریشن رادہ کریشن 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 جگت میں رادی را یہ ہے کیا ہوا اگر ہم اس پوائنٹ پہ آگئے ہیں جہاں پر آپ کی مو سے سنگیت نکلنا شروع کیا ایک میں اور آپ کو تکلیق دوں گا مہا بھارت کا یودھے کا گھارا ہے بہت بڑھا فیمس جو ہم نے بہت بیوٹیوپلی پکچھا میں نے سنا آپ نے بہت مہنت کی تھی بہت اچھا بہت سر اس میں آپ کو اس کا ہی بیگنی آپ کو سنننا چاہا تھا کہ آپ تو سر بیزی رہتے تھے شوٹ کے شوٹ کے شوٹے جنہوں نے لکھا تھا وہ آپ کو نکمہ نام گین دوب پریجی تھی گین دوب پری بہت اچھتے جب تو وہ گانا لکھ جائے تو مجھے پتا بھی ہم کچھ بیفور لچ تو لکھے آہر جیسی ایک رائٹر کی وہ کوئی بھی ایک ٹیون بنا کے لاتا ہے اور اس پر سناتا ہے تو روی جی کھڑے دے سنانے کے لئے لیے لیے کر آتی ہے سیمپل اپنا اپنے من میں ٹیون بنا کے آتی ہے کہ راجکونتی تو جب بنایں گے بنایں گے یہ میں سنا دیتا ہے اب انہوں نے گانا مطلب میرے کو سن کے ابھی بھی وہ سین یاد ہے تو مجھ ہی آتی ہے اب یہ سارا یود کا گانا آپ سوچی ہے اب وہ لکھے ہالا رہے ہیں کہ دم 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 بجے نگا رہے ہیں تو رہے ہیں تو روی جی نے کہا کہ اس کو آپ نے کوئی ٹیون میں کیا ہوگا تقریب سے تو انہوں نے کہا کہ ہاں میری کیونے اب وہ سنا رہے ہیں اس میں کہا کہ پاپاں بےٹے دم 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 بجے نگا رہی تنہاری تو روی جی نے پھر سکر تو روی جی نے جیسے انہوں نے باپس گانا گیا تو انہوں نے وہ بھلے بھلے کاریا رویہ نے کہا کہ رویہ نے کہا کہ رویہ نے کہا کہ آپ نے صرف کام کری آپ نے صرف راج کو دیدی جی کرے گا اور پات بھی ہم نے تلنشوان چلی ہے پیر پاپا نے کہا کہ انہوں نے جب پیگنگ کہا کہ یہ اتنا یودہ سارے جا رہے ہیں اتنا سارے لوگ جا رہے ہیں یود کے لئے تو یہ ایک آٹھویں لائن تھی یہ واج جہاں پر بات کرنے جہاں پاپا نے اس کا مغڑا بنا دیا تھا دیش دیش کے سارے راجہ دیش دیش کے سارے راجہ سینہ پتی اور راج کمار پورک شیطر کی اور بڑھرے لے کر بھالا اور کھٹا یہ مہا ید ہے یہ دھر مید ہے تو یہ جب پاپا جب کمپوز کیا تو رویہ جنہا کہ یہ اس کو ہوتے کمپوز اس کو ہوتے کمپوز کیا ایسا لگتا ہے کہ ہاں اب باقی وہ ید پر راجہ جو روش آیا تھا جو روش سامنگ رہے ہیں یہ ہے دیش دیش کے سارے راجہ سینہ پتی اور راج کمار پورک شیطر کی اور بڑھر رہے لے کر بھالا اور کٹا یہ مہا ید ہے یہ دھر مید ہے یہ سارے روش آیا یہ سارے روش آیا تھا ہم نے جاپور میں شوٹکیا تھا جتنے بھی یہ لانگ شوٹس تھے جس میں دھول بڑھتی تھی وہ اسہ ہوں نے 15 دن جاپور میں شوٹکیا تھا بھالہ کسٹی اور اگر آپ کو بڑھتی بھی جو بار بار سر ریپیٹ ہی اور اس میں دھول اچھی بڑھتی تھی کہ ہم لوگ ایک بار چھنگ 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 چھاکر اسال تو ایسے بیٹ جاتے اور سارے اب بہتے ہیں دھول دیرے بیٹھ جاتا اور تھی سارے روش آیا کھنگ سارے روش آیا تو جو ملا کا سیکوانس کمال کا نودر سے بھیش مودر سے اور جون دے دیو در نودر سے یہ سب کی جھنڈے چل رہے ہیں میں اسی کا ایک اور آپ کو اچھا بار کے زوٹار ہوں کہ جاپور گئی آپ کو پتا ہو شاید کشور مہدوتراز جی جو تھے production سمالتے ہیں لڑکا بھی آج کل ہے تو روی صاحب جب یہاں پہ تھے تو ایک دو دن کے لیے بومبیا آگئے تھے تو وہاں سے کشور صاحب انہوں نے ایک ان کو بیٹا ویجا وہ ویجا کہ آپ کو پاس کرنا ہے سب اس بڑے آیا نے مینای کم تک خرچے اس کھرچے میں ڈیویں 15 ٹرک کے لے کے جو روی جی روی جی روی روی ہے ہاہ ہ blev جزای آیا تو اسکا تھا بجٹ ہے سر تو وہ نے کہا کہ کہ ار ڈیویں کی ایمیر بیٹی یہ جو ہاتھی ہے اس کے لیے بہے یہ بہے سی تھی تم نے کہا کہ یہ سی ہے تو وہ سوچتے ہیں تو دعوات میں بھی یہ ہاتھ دیں کمالکہ وہ ایکسپینینز مہابارت کا لوگوں کو یاد لے گا جنرل نے بھی کام کیا ہے اور پورا تو ہم لوگ بیٹل فیڈل پر رہتے تھے اور آپ لوگ کھیما سکتے ہیں سپڑا صاحب صرف بگننگ میں آئی تھی میرے بیشن پردیشنہ میں دائی تک بیٹھے لے وہ ام نے یہاں ہی تھی کہا تھے یہیے فیلم سٹی میں تلاب کے پاس اور اس کے پاس میں شاہد ہوں کہ تبھی چھیک نہیں تا روی جی بلتے تھے پاپا جی آنہ نہیں چاہتے پاپا جی کہا ہے آپ کو نمیجک سنبھالی سٹوری سنبھالی تو آپ کا جانا اور پاپا جی کے ساتھ جانا روز کا ہوتا تھا روز روز انورمنٹ اتنی تھی نا سر کہ وہ ہر ایک شب د بھی سنتے تھے اور بتاتے تھے کہ اس کو ایسا نہیں ہے بھلے ان کو دکھے اتنا وہ کوئی بھی کیون بھی گاتے تھے تو وہ جی جگدی شری میں ہی گاتے تھے کون چپرا صاحب جی جگدی شری میں جیسے آپ کوئی بھی گانا بھی بولیں گے تو جی جگدی شری کی ٹون میں ہی گائیں گے جی جگدی شری میں کوئی گانا دکھا دیں گے تو ہم لوگ سوچتے تھے کہا ایسا کیسے ہوتا ہے سمجھ تو ہے سمجھ تو ہے آپ کو دیا رہے ہیں آپ پر آپ کو دیا رہے ہیں راج کپور صاحب نہیں ہوتے بلکل صحیح بات بلکل صحیح بات وہ تو پکڑ لیتے تھے تو یہ اس حساب سے آپ کے پوری دو سال چلی پورا دو سال اور مطلب یہ راج کمل جی کا اگر میں کچھ پاسٹ جاننا چاہوں آپ کے فیملی کا پاسٹ کہاں سے آئے کہاں تھے آپ لوگ بمبئی کے تھے کی باہر کے تھے ہم راجستان سے ملکل اور چار برس کی عمرت میں پتا جی ہمارے ان کے جو انکل ہیں ماسٹر گردن جی اب نہیں رہے وہ لے کے آگئے تھے پاپا کو اور سب سے بڑا اس میں یوگدان میری دادی جی کا ہے کہ دادی جی نے ڈیڈی کو یہ کہا تھا کہ یہ گاؤں ہے یہاں کیا کرو گی تمہ تم یہاں کے آدمی نہیں ہو تم شہر جاؤ چار سال کے بچے کو کہ تیرا یہاں پہ کام نہیں بیٹا تو شہر جاؤ تو شہر کے لائے گا میری دادی جی تو وہ رہے چکے جو لے کے آئے تھے دادی جو میری دادی وہ بھی دادی لگتی تو انہوں نے کہا تم رہے لگا یہاں تو یہ آدمی یہاں کا ہے ہی نہیں یہ شہر کا تو پیشان گیا ہے دادی نے ہاں بالکل پہلے سے منوار گڑوان کے تو ڈیڈی پھر یہاں ہی پھر ان کی پروریش ہوئی سارے ہم بھی یہ سب پہلے پہلے بڑے سب لے بھائی سارے را جی اکلے بھائی سارے اور بھائی ہیں سب کی فیلٹ ہے سب سب کی فیلٹ ہے موسیق بھر صرف ایک اور آپ مومبی آئے مومبی آئے اور پھر مومبی آئے پھر پہلے پہلے پھلے میں طبلہ سیکھا پھر طبلہ سیکھنے کے بعد پھر سب نے پھر پر راسترپتی سے پراثرم راسترپati Dr. Ajinda Prasaj ji ان سے عوارڈ لیا تھا آہا آہا مہرے دادا جی کو کہتا تھا کہ یہ کون سا سرسلی سے کھول دارتا ہے وہ تو وہاں کے تھی ہمارے زمیدار جیسے تھے یہ کون سا ٹام پکل دیا تھا مہرے دیکھنے تو جبeron راسترپati سے عوارڈ لیا تھے تو پاپا نے ان کو بلایا تھا تو جب وہ سامنے بیٹھ کے راسترپati سے عوارڈ لیا تھا تو ایک اور میرے چھوٹے بردر سے ساتھ میں ہیں تو وہ یہ بھولتے ہیں کہ چھوکرو اچھا کام کرتا ہے ایسے ہی ہوتا ہے بڑے لوگ بعد میں ہے کہ لڑکا اچھا کام کر رہا ہے باک کے راشتر وقتی سے آور لے رہا ہوئی ہر باپ دادا مامی شروع شروع میں کتر آتا ہے اندوسٹری کی طرف جانے والے کتر ہیں گانے گاہیں کیا کرتے ہیں کہ آئے ناٹک کرتے تو لندہ ٹنکی کرتے ہیں لیکن ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ پیسے بھی دے سکتا ہے جسے ابھی مجھے راجو شریف اسنگی بول گیا میرے باپ اور وہ سب آکے مجھے بولتا ہے کیا بلتے رہے تو ڈیالوگ ماتے رہتا ہے کیا بھٹکو ملتا ہے پیسے کچھ کچھ دیتا ہے تم کو روٹی دیتا ہے روٹی تم کو ہم دیتے ہیں ماں دیتے ہیں باپ دیتے ہیں وہ دیتا ہے ایک دن اس کو صور پر ملا کے دکھا ہے بھلا دیتے ہیں اس کو بھی نہیں ملتا ہے کہ اس کے پیسے بلتے ہیں بھی ان ، بلتے ہیں بہت اچھی بات کہ کے بھٹکو میں خوش کی بھ lieسی مثال اور میرے بہت کو آکے میں لے گاڑ بیا گا دیکھا ہوں واعکے سکاہ کھان کھال کر دیا میک دیتے ہیں میں اور بعد میں میں نے فاشاہ اس کے لairے من مور باست ہیں اور دیالوگ معارے ہیں مرتاب نور ہے وہ سب بہت خوش نہیں ہے اور پیس خوش بڑتے ہیں اور ہ اور ہم لے میرے کے بھگئے ہیں پیس سے سکتا ہے تو سب کو projects umارکیerer گیشنگkgatem بلتا ہے نیکس دے میں آیا آپ جا کے میں نے ان کو پیسے واپس کے دی دیجئے آپ کے پیسے بلتا ہے یہ تمہارے محنت آنے کے پہلی بار معلوم پڑھا کہ اس کے پیسے بھی محنت ہے تو یہ خوچ تھی وہ زمانہ 47 کے بعد میں تو لوگوں کی تو ہارٹ کے ساب سے بلتا ہے پھر بھی صحیح ٹائم پہ پاپا نے آپ لوگوں کو میوزک ورل میں جب گئے ہوں گے تو اس وقت تو اس وقت تو آپ کے بعد بڑے بڑے سنگلز ہوں گے بڑے بڑے میوزک گریکٹرز سب کے ساتھ بھی لببگ میں نے عریش کیوں سے جگجی جی کے ساتھ پانچ پری آلوم ہے جگجی جی سنا وہ ایک ہی آلوم کرتے کسی بھی جیٹرٹ پہنسا پانچ کی آسا تو میں جب پرجیکٹ بھی لکے گیا تو میں ایک فائل بنا کے لکے گیا تھا تو جب انہوں نے فائل دیکھے مجھے بلتا ہے کہ ایک پوٹھی ہوں جا گانی ہے میں نے کہا ہے یہ پوٹھی تو میں کہا جی پوٹھی ہوں آپ کو بیانی ہے ہے کیا یہ ہے میں نے کہا جی ایک ہزار نام ہیں شری رام کے جس پہ ٹو فٹی ٹو فٹی کے ایسا منٹ چنک رکھے ہیں چار منادی آلوم میں بھلا سنا ہی ہے کہ سنا تو مجھے کہ میں کر رہا ہوں کاف سے کر رہا ہوں میرے لیے بہت بڑی بات ہے اب صحبہ گیا بھی ہری ہران جی کے ساتھ بھی میرا ایک آلوم ابھی ریلیز ہوا ہے سارے کام سے ہمارا حنوان عمرت واری بہت 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 اس میں بھی لوگ ملے ہیں مجھے ان سے ہم نے سیکھے بھی باتیں اور ان کے تجربہ بھی ہمیں کاف کرنے ان کو کتنی کتنی تکلیف ہو یہ لائف میں اپربرڑھنے ہی کے آپ کو سیکھنے کو ملتا ہے اور ان کو بہت 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 سلوگ جیسے ایس پی جی نے بھی مجھے کہ جب سار میں اس پاس ایسا کر دوں آپ دیکھیں نا کہ میری کو تو سونے پہ سواغا جیسی بات لگلے میں ایسا کر دوں ایسا نہیں کہ گاتے گاتے نہیں کرنے کے پہلے تو آج کل آپ آپ نے خود بھی اپنا studio بنایا ہے میرے ساتھ بھی آپ نے کچھ کام کیا ہے دو تین گانے رکھوٹ آپ کا اتنا پیار ہے کہ آپ میرے بھی کہیں کئی کاری بھی نہیں کرتے کہیں کئی کاری بھی نہیں کرتے میں دیماغ میں آتا ہے سو جی کو پوچھو اس کو بلا اس کو ہم ہوں گے کامیاب دو گانے ہیں دو گانے کے ساتھ شان نے شان نگایا آپ کا بھی dedication اتنا ہے جو تائم آپ کو بولے آپ اس تائم پر آجاتے تھے شان کبھی بھی لیڈ ہو جاتے تھے آپ اور ہم بالکل پہلے تائم پر مزا آتا آپ لوگاں کتے تو وہ ہم نے ساتھ میں کیا اور مجھے خوش ہی ہوتی تھی کہ آج کبھا جی بھی میرے کو ابھی بھی آتا تھا پانوان بھی کھاتے تھے کبھی بھی کھاتے تھے مجھے پتے چوبڑا صاحب کی آفیس ہی آد ہے کیونکہ کسی پروڈیسر کی آفیس میں کبھی نہیں گئے بر وہاں پر جاتا تھا چار بجے ارہے مگے ہاں گئے چلو ناشتہ باشتہ بنا ہوں تو اوپر جا کے بیٹھنا اور ان کے ابھرینگ تکڑیاں پر راہی مصن راہ صاحب یہاں پر گریش میں باندین دینندر شرما پر آپ کے راج کمل جی پیٹھے ہیں میں ایک ہونہ پگڑ کے بیٹھ جاتا تھا اور جو دسکشن کرتے تھے کمال کے دسکشن تیسے مہا بھارت یوں نہیں بن گئی بنتے بنتے بن گئے بن گئی اور دوسرا چین جو تھا چین آف تے آرٹیسٹ اب آج دیکھیں کہ ہمیں جب بھی پہلے کو سکول مگر ہمیں بتایا کرتے تھے کہ بھئی بیشو پتاما تھے سرکرشنا تھے اب کوئی بیشو پتاما نام آتا ہے تو آفی کا چہرہ سامنے کی تم ایک دن سے سامنے آتا ہے اور مجھے اتنے اور بھی بہت سے بنیئے مہاور تھے لیکن میں کوئی ریجسٹر نہیں ہوتا سکتا لیکن دل سے بنی تھی مہاور ہر آدمی نے اپنا اپنا رول میں بھایا بہت اچھے سے صفائی سے اور لگ گئے پوری ہم بھی صوبہ نکلتے تھے رات کو واپس لوٹتے تھے آج کے زمانے کے ترہ بیس بیس سریلے کروارا بیلکل کب ہوئی پاپا جی کی ڈیتھ 2005 2005 کمال ہے نا پورے سارے کے سارے بلکل بلکل راکھ چھپرا جی راکھ چھپرا جی راکھ چھپرا جی چھپرا چھپرا کھا کبھی کبھی ہران ہوتا ہوں توڑا کھاندان ایون آرکے یہ تو کیا لگتا ہے کہ مہا بھارت جو ہم نے بنا دی ایک سیونٹی ایم مے بن سکتے سیریل نہیں بن سکتے وہ دیڈیکیشن نہیں ملے گا نہ ڈیریکٹر میں ملے گا نہ ڈیریکٹر میں ملے گا اور وہ چیز کہانی جو بن گئی 97 اپیسوڈز کی بن گئی وہ پھر سے نہیں بنے گی اور کچھ اپنی کمپودیشن اگر پبلک کو تھوڑا سا تو کچھ دو یہ میں کہہ دوں آپ کو یہ ہمارے مہابارت کے لاج کمل جی جنہوں نے پوری مہابارت کے گانے دوہے مہندر کپور جی کے آواز بھی آپ نے سنا ہوگا وہ پہلا گانا جس میں وہ اس وقت ان کا پارٹی سپیشن بہت تھا کیونکہ میں ان کو ہمیں دیکھتا تھا ساتھ میں پاپا کے ساتھ بیٹھے رہ گئے اور تو وہ میں میں نے کہا کہ کہ میں کہاں سے بلاؤں جب میں نے ڈھونڈنا شروع کیا تو پوری مہابارت کے جتنے کی یودھا تھے وہ مالک نے بلا لیا ابھی ریسنٹ مدربی چوپڑا ایسا آدمی نہیں ملے گا تو میں نے کہا کہا کس کو بلاؤں تو میں نے ان کو بلایا اور میں ان سے سننا چاہتا ہوں وہ دنوں کی یاد جو ہم نے تازہ کی تھی کوئی اور آج کے بھجن کئی سناتوں تو بہت بھجن کرتے ہیں تو ہر طرح بھجن ہوتے ہیں بھجن ہوتے ہیں اور ایک دن میں ریکارڈنگ ایک گھنٹے تین مہتے ہیں ریکارڈنگ کا سسٹم کیا ہے ریکارڈنگ کا سسٹم یہ کہ پہلے آپ ٹریک بنا لیتے ہیں ٹریک بنا لیتے ہیں ٹریک کس کو بولتے ہیں ٹریک مطلب جیسے ٹریک جس کے پر سے wärرجال کیا ٹریک لصول ہے ٹریک کس کی ہے ٹریک ٹریک بنا لیتے ہیں ٹریک کمپوز کرنا ہوتے ہیں ٹریک کمپوز کرنا ہوتے ہیں ٹریک کس کے tape جا بھیجنے ٹریک بناتا ہے ٹریک ہے کہ ٹریک روپ میں اس کو جانا ہے یہ درد کا گانا ہے یا یہ وہ درد کا گانا ہے یا یہ کی یقین ہے یا کہ smokision جس کے بعوان سے معافد کریں knee باستی ہے سکوڑah عمامرائ نیم و Gun لیکن اس کو یہاں zig t découvrir آپ نے جad چاہو من رمجھے گے سوڑا اسوں کو ends اب سکوڑے meilleur junو سکوڑے تو باستی lei ہاں، جب تک ریکارڈ نہیں ہوتا تب تک ہم ورڈنگ کے اوپر بھی کھیل سکتے ہیں ورڈنگی بھی کھیل سکتے ہیں ابھیا آپ نے کہا ہے آپ نے ورڈنگ کو مہا پڑا کے لئے یہ ورڈنگی آپ پر اچھا نہیں ہے باندھنا کے بطلے کچھ اور تو وہ کرتے ہیں وہ کر سکتے ہیں اس سنگر کو اسی بھی پھٹ کرنا ہے اسی بھی پھٹ کرنا پھتے ہیں بھئیہ اس کے جگہ آرادنا کر دی تو کتنا ٹائم لائنگ ہم کو ملتا ہے کیونکہ یہ بارس کے اوپر کام ہوتا ہے سا رہا ہے فور بار کا ہوتا ہے، ایٹ بارس کا ہوتا ہے تو اس کے اوپر ہم کو قبوز کرتے ہیں سنگروں کے بارے میں تو میں نے سنیا میں لتا جی کی کتاب پڑھ رہا ہوں حریش بیمانی کیا کمال کی لکھی ہے لتا دیدی کے اوپر وہاں مجھے معلوم پڑھا ہے کہ ریاز کے مگر سنگر نہیں بنتا ویسے میوزک جنیٹروں میں کیا ہوتا ہے آپ کو ریاز تو نہیں ہوتا ہے اس میں آپ کو یہ ہونا چاہیے یہ اوپر سے آمد ہے سا اچھا یہ ایسا ہے کہ یہ اوپر کا آمد ہے یہ سا یہ آپ کو مطلب دیا ہے تو دیا ہے بھاوان دیا ہے تو دیا بھاوان نہیں تو نہیں ہوتا سور میں ہے تو سور میں ہے آپ اور یہ سب اوپر سے ہی آتا ہے ہے تو سرسوٹی کے دیا ہے دیکھیں سارے سورج ہواوں میں آپ محسوس کرتے ہیں بھرمان کے اندر ہیں ابھی بھی گھوم رہا ہے ہم کو اس پر اڈاپ کرنے کا مکرس جنب یہ سٹویشن دیا ہے آپ کو بیٹھتے ہیں سوچتے ہیں پھر آپ یہ سوچیں کہ وہ کیا تاکت ہوگی کہ آپ کے من کو آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے ہم کو اس طرح کیوں بنانا پڑتا ہے سنے آپ دو تین تین بناتے ہیں ایک option رکھتے ہیں وہ آپ کے دل میں کونسی تین ٹھیک لگ رہی ہے آپ کے وقت مجھے بولتے ہیں آپ کو یہ دو تین آتی کی کونسی پرسند ہے آپ کبھی بھی کرتے ہیں اس کی جگہ نہیں اس کا وہ لینڈ بہت اچھا ہے لیکن اس کا سیکنڈ پیرا بہت اچھا ہے تو آپ نے کوئی سنگی سیکھا نہیں ہے لیکن آپ ایس جج ایک آدمی کو اچھا لگنا چاہی کئی ڈریکٹر لوگ بولتے ہیں سر ایک اور ٹیک کرتے ہیں میں بلتا ہوں بڑے ڈریکٹر کی بات کا نام نہیں لگا سر ایک اور لے لیتے ہیں اچھا تھا پیرا ٹیک ہاں کرتے ہیں مصر کیا پراؤنا ہوتا وہ نہیں ہے کہ وہ آپ کا ہے جو اس میں آپ کا جو تھو اس میں تو کرنے کا اس میں جو آپ نے جو بولا تھا وہ بولنے گئے تو اس کے لئے آپ کر لیں گے مجھے مالک آپ کر لیں گے ان کے پر ایکسپینیشن نہیں ہوتا پر ان کے کہانوں نے ریسیف کیا ہے اچھا نہیں لگا لے مین یہی بولتا ہے اچھا یا بورا لے مین آپ کو ایکسپین نہیں کری پر وہ بھی رائت ہیں کیونکہ جو ultimate تو انہوں نے سننا ہے پبلک نے سننا ہے کچھ اچھی چیز ہوگی تو اچھی لگے تو آپ لوگ technician کو پتا ہے کہ اس کے لئے کیا ہے اب بہت سے لوگ جیسے ہم لوگوں کو کسی اور میں کسی کا نام نہیں لوگا وہ ہم سے یہی کہتے ہیں سر وہ والی بات نہیں آئی وہ والی بات کونسی والی بات کونسی والی بات مجھے بتائیں یا مجھے whatsapp کر دیجئے تو میں وہ والی بات کر کے کونسی والی بات پر کونسی کرتے ہیں نہیں کرتے پہ وہ وہ والی بات پر کونسی کرتے ہیں نہیں کرتے پھر وہ اڑکیا کرتے ہیں سر وہ ہم کو گانے کا ایگزامبلز دیتے ہیں کہ چک تیمان سر ایسا بچ بنا یہ ہے تو میں نے کہا آپ نے تم کو دیا ہی نا گلو تو دیا آپ نے پہلے ہی مجھے دیتے ہیں کہ وہ اس طرح کا گانا چاہتے ہیں ہوتا ہی اسے ہوتا ہی جب تک وہ آپ کچھ سیمپل دیجئے محنت کا کام ہے موسیق ڈریکٹر بننا بھی اب آج کل لوگ کہیں کہ سر آپ نے نوٹ کے اوپر پچھلے ایک دو سال میں سارے قرآنے سانگز کو ریمکس کیا گیا ہے اب سوچیں کیوں کیوں ریمکس کیا ہے اور تینے ختم ہو گیا کیا وہی مجھے جاننا ہے ختم ہو گیا تینے ختم ہو گیا کہ کمپوزر کو بنانے نہیں آتا ہے وہی مجھے کئی بار پوچھا ملے ویچھے کے مطلب کو بنانے آتا ہے آج وقت ویجے شاہاہہ جی نے کب بنانایا تھا سوچیں ابھی چل کی پہلے فلم کی اس کو آج کے یقم میں آج سے واپس اس کو ریفرریکش کر کے ختم ہو گیا اس کو تینے بن سکتی وہی چیز میں بن سکتی نہی بن پاتی پر نہینات نہیں کرنا پیر وہ لوگ کیا کہتی کہ سر آپ نے اس کو رویکس کر دوں کیا تو پردیشہ بھی جان چھوڑا نہ کیا چل عموی کرتے ہوں ریمکس میں کیا تیاریت چیز کمپنی کے ساتھ ملکے کھریتنا ہی بڑے گا۔ اس کو رمکس کرنے میں بھی ہے۔ یادی آپ جب کہیں گے کہ بھئی سویہ آپ کو یہ گانا میرے کو ریکارڈ کر کے دینا ہے۔ پورا کوئی بھی گانا تو جو لوگ ایسے اٹھا کے گانا ریکارڈ کر لیتے ہیں وہ اب سسٹم نہیں رہا ساتھ اب اس میں کیا کوپی رائٹ ایکٹ آجاتا ہے جس کمپنی کا اس سے آپ کو ان کی پرمیشن لینی بڑھتا ہے کہ بھئی میں یہ کرنے جا رہا ہوں جس میں وہ اپنا ایک پرسنٹیج رکھیں گے کہ بھئی ہم کو فلانا ہی طرح ایسے ہمارے لیے رکھیں یا ایک پیمنٹ ہوتی ہے تب جا کے آپ اس گانا کا ریمکس کر سکتے ہیں آگے ان ٹویچر کے لیے کیونکہ ابھی آپ یہ سوچیں کہ لوگوں کے پاس ابھی کچھ material ہے ہی نہیں سارا جتنے بھی گانے ہیں اس پرانے گانے اٹھا کے ہرے پڑے جو اوریڈ ہٹ نمبر ہے اس میں میں ایک سوال پوچھو گا تم سے میرے تعلقات کرتا ہے کہ میں دو گانوں کو میں نے چوز کیا ہے ایک ہے آؤ بچھو تمہیں دکھاؤں جہاں سے ہوں جس میں ٹی سے تلک کرو یہ یہ پردھیپ کبھی پردھیپ نے گایا وہ گانا آتھن جاگرہ تھی اس کو میں یوز کرنا چاہتا ہوں ایک اور گانا ہے جو جو پندے مہترم کا گانا کونسا ایک پرتی راش کپور دیو اس کا گیتہ بھالی تھی بندے مہترم سوال اللہ مہترم کونسا امرت کلشنی وہ گانے کو اتنی پرانی ہوگی اس کے رائٹس ہوتے ہیں ہاں بالکل رائٹس ہوتے ہیں میرے دیماؤں ہی کہتا ہے کہ اس گانے کو جس کے پاس رائٹس ہیں امرو کے پاس رائٹس ہیں امرو بچھو تمہیں مجھے اس کے رائٹس ہوتے ہیں مجھے اس کے رائٹس ہوتے ہیں شیمارو کے پاس سر کے ان کے تلیکاس رائٹ ہوں گے لیکن رائٹس وہ کمپنی کے پاس ہوگی اور اس بانے میں ہی پیانے میں ہی پیانے پر نہا ہے مجھے اس کے رائٹس ہوتے ہیں اگر ہیٹس ہوگی اگر ہیپ کے ساتھ ہے یا آپ کے ساتھ ایپ کرتی ہے آج کیوں کو بھی سندھر کو نہیں میرے دوال میں ایسی آئیڈیا ہے او بچھو تمہیں دکھائیں جاندین دونتان اس میٹی سے تلک کرو اور بچھے پیچھے پیچھے اور دھنگا دھر گا رہا ہے تو کبھی پردی پیانے پیانے میں نہیں جائے گا یہ میں ایک پیان ہے کہ گونہ در کو لے بچوں پر لے دی ایک گانا ریکارڈ کا ہم لوگ اس کو ایزیز چاہیے مجھے ریکارڈ نہیں کرنے پھر سے ریکارڈ نہیں کرنے اچھا رہا ہے کبھی پھل دی اور دوسرا جو سجرام، سجرام، شیطرام اس کو میں ری ریکارڈ کرنا چاہتا تو اس کے مجھے اس کے مجھے رائٹس دینے پڑے اور میں شان سے لوگا لوں یا کسی ایسے سے لوگا ہوں گی اس کو شکتی مان کے ایک پیچھر اس کا کیا ترفین کرنا ہے اس کے لیے کانٹیکٹ مجھے کرنا پدا آپ کو اس کی لیے کانٹیکٹ انہیں دیکھیں کو کرنا پڑے گا آپ کو اپنی کمپنی کو اور ان کو اپنا کانٹینٹ بتائی کہ میں اسی طرح سے کرنا چاہتا ہوں اگر وہ سوام کا پرمیشن دیتے ہیں تو پھر اس کے آرے والے آپ کے ایک اوپشن آتا ہے اس کی مطیق آپ اس کو ڈیجیٹل پرینٹ فرم پر تو ڈالو گے اپنے چینل پر جیسے آپ چینل پر ڈالو گے تو جس کمپنی کے پاس اس کے پاس کو اپنی شمال کے پاس ہے تو وہ ستریک آپ کو بھیجے گا تو اس سے کوئی چاہئے کرنے کے پاس کو دونوں کو دونوں کے ساتھ تایب کر کے ہم اسے یہ کہیں گے ہم اس کا پیچ communz کریں گے آپ کا وقت میں اس وقت میں نام ڈالیں گے اور آپ کا امیدیں گے آپ کو جو شیئر ہوتا ہوں کہ اتنا زیادہ بھی نہیں ہوتا لیکن ٹھیک ہے تو آپ comfortableی اس پیر میں آگے کام کر سکتے ہیں اگر ہے ہمارے موسک موسکر ہے اور میں تو سیرے ہمارے موسک موسک رائط ہیں ہمارے موسک اندوستی کے ہمارے اچھی ہے بھولی ہے نورمل ہے سنگلز کو کام مل جاتا ہے کیونکہ شان کے مون سے اچھی باتنا نکلیتی سر ابھی کے آئے ہمارے بہت نہیں آنا جانا پڑھتا ہے کارا ہے این کنہ ریکارڈ کرنا ہے خود میں صبح اڑتا ہوں این کنہ ریکارڈ کرنا ہے الگران کنم ہوناتا ہوں خود کا ایک چینل کھول دیا ہے اور ایل بوم بڑھا کے ریز کتے گا۔ ایل بیٹس کتے گا۔ وہ زمانے میں تو جب تک فون پروڈیسر کا نہیں آئے گا اکانا ریکارڈ کرنا ہے، مہبوب نہیں آئے گا۔ ایسا ہے ابھی؟ بلکل، ابھی ایک ساب سے ساری سوائے گا۔ سب کے ہیں۔ جتنے بھی سارے سنگرز کے ساتھ کامکے ہیں ان کے ساتھ اپنے انڈیوریسل سٹوڈیوز ہیں۔ لیکن وہ کبھی کبھی یہ نہیں کہتے ہیں کہ اپنے اس کو کیسے بنایا ہے؟ کیا سوچ کے بنایا ہے؟ آپ ان کو اس طرح سے گوائیے۔ تاو جا کے گانے میں جس کو بتا ہے کہ ایک طرح کے روح آتی ہے ایسا تو میں ان کو تیون دے دوں اور لیڑک بیٹس دوں وارٹس اپ کر دوں تو اپنے ساب سے گا دیں گے کہ کس چیز پر کونسی موڑ پر کیا حرکت چاہیے وہ ان کو نہیں پتا ہے۔ اگر شان کرنا ہے تو پھر ایک کمپوزر کو دیکھ کر دے گو مجھے مجھے ٹاکے روح کی پیٹے گانے شروع ہے وہ سمجھا رہا ہے وہ زمانے گیا کہ جب ہم 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 ماتے فون کی بیٹ کرتے تھے کوئی کسی پروزر کا فون آیا گا آئے کرنا ریکار کرنا ہے اب ببتا ہاتھ میں خود ہاتھ میں خود خود اضافت بنایا ہے پہلی ایس تھا سر اب سنگروں کی روڑ ہیں مارکت میں سنگر 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 ان الیوبار پر برگئے اور اس وقت جو چنیندہ سنگر کشوردہ کے پر سمائے ہوتا تو کشوردہ کے پاس جب ٹائم ایبلبل ہوگا تو اس کے ساتھ ساتھ پھر تھیٹر بھی ایبلبل ہونا چاہیے مجیشنز ایبلبل ہونا چاہیے سنگیتکار کے پاس اترا سمائے ہونا چاہیے تو وہ کارڈنیٹ کرنے کے لیے سب دو سے ڈھائی مہینے لگ جاتی تھے مجھے لگتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ سر بھول مشان جی سے اگر گھانا چاہتا ہوں جا سیحری جی کہا بھی میں نے ابھی کیا کام ہونکہ میں نے امرت والی کیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ آت دس منٹ کرتے ہیں چار دن میں ہمارا گھانا ریکارڈ کم لے گا یہ فارہ کرتے ہیں اس کی مجھے پس و مجھے بھی کرتے ہیں چاہیے ایک مہینے اللہ هایا ہوا ختم کرتے ہیں ہماری مجھے پس اور انہوں نے انہوں نے اپنے ایساب سے اچھا سے کہایا کہ ہماری ڈیٹ میں پس ہماری ڈیٹ میں ہمارے ہماری نارکشن کی اندر تو وہ کام فاصٹ ہو گیا میرے آج کیں ہی ڈیٹ میں یہ ہے تو کہ پہلے پہلے ہمارے پہلے پھلے پہلے پھر آج کوا چکے ملے لگتے ہیں مکیش جی باہر گئے سب سے مکیش جی رابطہ اینڈیا تو اس کے پاس کبھائی اچھی اور سے کبھائی ہے مانہر کا قصہ مجھے انہوں نے سنایا پانک جدا سے یہ گانا کیسے مانہر کو بریکی ملا اور مکیش جی نے خود جب گانا سنا وہ اور نے اکھا کہ اچھا گا ہے رڈکے نہیں رائی جی کو لکھو وہ تو وہ تو آپ کیا برگم کرتا ہے کہ اچھا گا ہے سر آج کی دیٹ میں یہی تو آج تو یہ کہتا ہے کہ جانا نہیں جائے گوئی ہماری طرح اگر پروڈیسر ہے تو یہ خالی ہے مطلب یہ جائے گا ہم ان کے جھولی یہی خالی کر جائیں گے پہلی کے زمانے میں یہ تھا کہ لوگ یہ کہتے تھے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں جو جو گانا جس طرح سے آپ چاہ رہے ہیں تو سر میں اس طرح کا نہیں کمپس گا آپ کو خیان صاحب کے پاس جانا پڑے گا یا نوسات صاحب کر سکتے یہ خامنے سے یہ کرتے ہیں جیسے آپ نے کہا کہ مکیش جی نے کہا کہ منرس جی کے لیے کہ یہ بہت اچھا ہے سیم لتا جی نے بھی کمیتہ کشمتی جی کے لیے کہ کیوں گوانا چاہتے ہیں گریکنس ہوتی ہے یہ بہت اچھا ہے ہاں ہاں تو لوگ آتے ہی واپس ہاں سے لوگ کرتے ہیں پیسے ملنے والے تو یہ اتنا بڑا سر سیکرپیک کرنا بھی بہت بڑی بات ہے اور آج لائنگ بن گئے سر تب ہی تو مکیش مکیش ہے تب ہی تو لتا جی لتا جی ہے ایسا تھوڑی بن گئے آج کل یہ آج کل ہورڈ ہے بہت ہورڈ اور یہ ہورڈ شاید شروع ہوئی جب ایلوم بننا شروع ہوئے تھے لندن سے آنے شروع اب ہمارے کو سر جیسے مجھے اتنے واتس اپ آتے ہیں مارنگ سے تو مجھے وہ لوگ اپنے انٹوڈکشن دیتے ہیں کہ سر میں فلانا فائنلسٹ تو میں نے کہا بھئی اب تم تو اس زون پہ رہے ہونا ہمارے کو سر پہ اتنا سمیح نہیں ہوتا ہے کہ میں ہر ایک اوہ دیکھتے رہوں تو میں نے کہا بھائی چل اپنا لینک بھیج دے مجھے میں اپنا دیکھنے جاتا ہوں کس طرقہ تو فائنلسٹ یہ پہتا ہوں تو وہ سارے پورانے گانے ہیں اور سارے ایسی بے آپ کر رہے ہیں کیونکہ نئے گانے میں ابھی سنگیم کا اس کوب نہیں ہے کچھوٹ کے گانے ہیں سارے کچھوٹ کے گانے ہیں کچھوٹ کے گانے ہیں پہلے پورے اگر ساس لبی بھر کے گانے میں اور آج اب کٹو کٹ گانا ہوتا ہے تو وہ ضرور نہیں ساس پوری Kenneth کہ س ر poo رہی ہے اس کے لیے думаю یا مطلpo بھلے گانےئے اور اگر آپ کو دیکھنے دن supporting relatively کچھ ار میں آپ کو دیکھا ہے کہ مرؑوز سارے اہ آئے آیا جاتے تھے کچھ واق Gruppe کے فائی ہے رابی سارے væم سارے پورا Länder کچھ exterior اور اس اندل کے آواز اوپا جانے کو اپنے پتھل ہو جاتے ہیں۔ یہ دیکھتا ہے صرف. بلکہ. 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 جس میں میں رفی صاحب کو اچھا بات کر میں بتا رہا ہوں کہ پردہ ہے پردہ گانے آپ نے سنا ہے؟ پردہ ہے پردہ. ہاں. ہاں. امارت گرودتا ہے. اس میں جو تن ہے جو انتری کا جو تن آتا ہے. ہاں. ہاں. لیکن اتنا بڑا ون ٹک ہو کے سر ہوئے. ہاں. اٹیوڑ سو آدمی بجا رہے ہیں ساتھ میں. جارا اپنی صورت دکھا دے سما خورب صورت ہاں ہی تو تیرا نام ملے کے میں تجھ کو اتنا مکر کے یہاں پہ سائے زمائے تیرے بس گئے کوٹن آنا چاہیے کہاں پر کرنا چاہیے یہ چیز کی سانس تو لینے ہی پڑتے ہیں بلکہ جاتا کہ پتا ہونا چاہیے کہ کہاں آپ نے بیچ میں سانس دے لی اپنے ایسے کیا تو آپ کمپوزر نے بنانا میں بنا دیا ہے اب یہ اس میں مہانتا سنگر کی کمپوزر کی تو ہے تو انہوں نے ہی سوچا گیا میں اتنا سانس بھروں گا تب میں یہاں پہ جا کے پاؤز لے کے یہاں میں سانس لے پاؤں گا میں تیرے غز سے کوٹ یہاں ہوں گا تو یہ اتنا ریاض بھی کرنا چاہیے ہیں انتا ریاض کرنا پڑتا ہے تب اچھا کہ آپ کر پائیں گے وہ اس کے لیے یہاں ہی دیفینیٹلی آپ کو ریاست کی جرورت ہے آپ کی سانس پہ کنٹرل کی ضرورت ہے اب تو آپ بالکل دو لین کے بعد بیا پیچ کر سکتے ہیں ابھی تکس کر سکتے ہیں کوئی بات دیان کر لیں گے مدر جیسے ہمارے ای فیمیس جاہ جو تھا سر اس میں میسٹر گر کوئی بات ہمیں میں ایڈیٹنگ میں ساکتا ہوں گا ایڈیٹنگ میں کر لوں گا so i think we have talked enough صورت کرنا جیت میں تو اس فیلڈ کا گیاتا نہیں ہوں میں اکبر مجھے کبھی سمیلن جو بلا دیا تھا گلتی سے ہونے شروع شروع میں جو ہوتا ہے مول حولی کے بعد میں اس سے مہارت پیک پیدا مرے کو بٹھا گیا ساکیر منڈرم اور پھر مرے ہاتھ میں نے میک دیا میں نے کہا میں ہاں بیٹھے بیٹھے یہ فیل کر رہا تھا کہ ایسا لگتا کہ کمل کے پھولوں کے بچ میں ایک گوبی بٹھا دیا ہے اور میں نے کہا کہ ایسا لگتا کہ بڑی بڑی کلموں کے بچ میں ایک تلوار کھڑی ہے میں نے کہا ہم تو تلوار باز ہیں پرانتو پھر بھی پرانتو آپ سب لوگ جو ہیں وہ قویتہ کے وہ ہیں اور مہا بھارت بھی اتنی شلوک تھے تو ہم بھی پر پریبار میں آپ کے ساتھ ہیں کئی لے کئی مجھے سننے میں مزہ آتا ہے پرانے گانے میں اوپن لیو ہوتا ہوں نئے گانے نہیں سنسا ہوں باپ کرنا مطلب وہ تیون کے حساب سے ورڈس کے حساب سے آپ کو یاد ہو جاتے ہیں تو آپ اس کو بنبنا دے تو کیوں بنبنا رہے کہ آپ کو تیون تیون یاد ہے ورڈس بھی آتا ہے آج کونسا ورڈ جاد کریں اگر میں بھاگا میں آیا میں گئی تو کل دکھایا بٹھا اور میں جو بران بہت صحیح بات ہے ایوان شان نے بھی کس نے دکھا ایوان کس نے کہا مجھے سر آج کل سنگ سونگ آج دانسنگ سونگ آپ کانا بجا دو کراوڈ میں کھڑے کھڑے اور یہی چیز میں دیکھ رہا ہوں باہر کے پاپ سنگرز میں وہ لوگ جا چلاتے اور یہاں جو کراوڈ میں پانچ لاکھ لوگ گر رہے ہیں پڑھ رہے ہیں اور لڑکیاں اپنے میں ہی ہیں بس ان کو کچھ پڑھ نہیں بڑھتا کہ آپ نے کیا ورڈ بھولا ان کو تیون پسند آدھی کہ تو دانس کر سکتے ایک سر میں ایک تو آپ کو شاید آپ باقے بھول گے ہوں گے تال کٹورہ سٹیدیم سارے محوارد کی ٹیم بابا کو سب کو سمانی کیا تھا تو جس میں جب آپ کا ترنا ہے کہ بھریش میں پتابا تو آپ بہت بہت بڑا فیوریٹ میرے بھی فیوریٹ ہے لوگ جو آپ پرتیگیا جو لیتے ہیں تو آپ نے تو پرتیگیا بلکل سنا کے کر لیا ٹھیک ہے تو آپ کو تو یہ بتاتا کہ مجھے میرا مائی کہیں رکھنا ہے تو آپ کے تو پرتیگیاں تو دونوں ہاتھ رکھتے ہیں تو مجھے ابھی بھی دونوں نے تع declined میرے اس کے جب تک کہا میں اپنے پرو ہو یہ بہت تو wound نہیں دکھاؤں گا انہ ہم نہیں دکھاؤں گا تو muse کا flying he نہیں دیکh انہ ہم نہیں دکھاؤں ڈوسرے والے quá موکے جی کے تیم دب الساد اللہ پاپا پچھے زیل گھائے پاپا نے کہا کہ کھا کھاکار تو مجھے بہت بہت撃 آدم인지 مجھے بھولے پالے آدمی تھے وہ تو دیڑی میک پروین جی آپ مائن سی سکھائے کہ یہی مائن پروین سی بھی پاس ڈائیلوگ بلی پھر پروین جی نے مجھے وہ بھی چلے گئے اچھا کچھ لوگ ایسے چلے گئے ہیں اس بارے چلو تو پھر یہ ہم اس اپیسوڈ کو یہ نہیں بھیرام دینا چاہوں گا مائے سو میں ابھی سبھی اپنے ویورز کو بولوں گا کہ یہ ایک بہت اچھی ملاقات ہوئی ہے میری اور ان کے بیچ میں ہم تو ملتے رہتے ہیں ریکارڈنگ کے لیے آپ سے ملتے ہیں لیکن مجھے نہیں بتا تھا کہ ایک دن میں آکے ان کو سی بی آئی کے آفیس پر مٹھا دوں گا اور سوال جواب سوال جواب پوچھتے ان کی زندگی ہے کہ میں پورے بات نکالوں گا بڑی ضروری تھا مہا بھارت کی یاد کا ان کے فادر کے راج کمل جی کے کو میں اس تجھان لی دینے چاہوں گا میں جو چاہتا تھا مجھے ملا ہے آپ کو بھی ملا ہوگا سو یہ تھے ہمارے سوری کمل جی اس کے بعد میں میں کوشش کروں گا کہ میں اور میوزک ڈریکٹروں کو بھلاوں اور بیوزک کی بارے میں میں آپ کو بتاؤں کی کیا تھا کیا ہے کیسی جا رہا ہے کہاں جا رہا ہے ہم صحیح ڈریکشن نہیں ہے میں بھی جاننا چاہوں گا سو یہاں جی انہوں نے شنک مجھا دیا ہے مہار میں سو ہم اس اپیسوڈ کو یہی بھی رام ملائیں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ اگر پھر کچھ باتیں رہ جاتی ہیں تو ان کو پھر سے ہم بلائیں گے اور پھر سے آئیں گے اگر آپ کو چھوٹی سی بات اگر آپ کو چھوٹی سی بات اگر آپ کو چھوٹی ساپنے میسیج اپنے ویوئرز کو دینا چاہوں گے تو بیس میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ موکش جی ہمارے لیے کوری ایک جس کو ہوتا ہے کہ انسٹیٹوٹ ہے اور ان کے پاس جتنا خزانہ ہے جتنا ان کے پاس جن کے کام کا خزانہ تجربہ ہے ان کا تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جو بھی آج کی جنریشن جو ہیں وہ ایک بار جس کو ویسے تو لوگ مہابارت دیکھتے ہی ہیں لیکن آپ پھر سے وہ دیکھیں کیونکہ اتنی ہم لوگوں نے جو محنت کی اس وقت کتنی ہم لوگوں نے تکلیف میں اٹھائی ہے اب ہمارے پاس ملٹی ٹریکس ہے ملٹی ریکارڈنگ سسٹم ہیں لیکن اس وقت میں صرف فور ٹریک میں کام کرتا تھا تو اور اور ان کو وزن وہی چاہیے تھا کہ بھئی ہم کو 70 mm کا ساؤنڈ چاہیے تو سر یہ بھی بھگوان نے جو کروانا تھا کرا دیا اور آپ لوگوں کی بہنت ہے پیتا جی کا آشیر بات ہے تو ضرور میں چاہتا ہوں کہ ایک بار پھر سے آپ مہابارت کو جس کو بتانے کہ ٹیوٹر ایک ایک بک کے سابس اس کو پھر سے سارے اپیسوٹ دیکھیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ہے کیا ریال میں آپ کو فیملی کا چاہتا ہوئے وہ آپ کو اس سب اس سبجک میں پتا چل جائے گا بہت صحیح کہ آپ نے مہابارت بندے بند گئے اور میں ہمیشہ سے کہتا یہ اوپر سے بنی ہے میرے میرے کو آیوشمان بہو کہنا لکھاؤ گا تو ابھی مجھے دوریودھن بنانے چاہا ارجن بنا بننا چاہا میں کھرننی بنا درون بنا اور میں پیشن بن گیا یہ چھوپرا صاحب ساری ماف کرنا گوفی یا کوئی بھی ان کی طرف سے کسٹنگ نہیں ہوئے کسٹنگ اوپر سے گانے بنے اوپر سے بنے کیونکہ یہ ہسٹری میں ریکارڈڈ ہو گئی یہ مہابارت اور اور کرونا نے پھر سے دکھا دیا اور کئی لوگ نے مجھے فون کیا تھا سر ہم نے مہابارت پہلے دیکھا تھا لیکن ہم اس وقت دیکھا لیکن اس بار بہت دھیان سے دیکھا تو پہلی بہت سمجھ میں آئی ہم لوگوں کو ملکل پہلی لوگوں نے فیلی اور کسٹ تکر ملکل اور انسان چیزم دیکھو سمجھ میں آئی ہم اور یہ بھی ہے کہ جیسے آپ مہابارت پہ سمجھ میں کہتے ہیں کھائی شوان بھاؤ لیکن میں آپ سے ایک پرہت دہ کر دے چاہتا ہوں کہ ساتھ پتر واتباہ میں کئی لوگوں کے یہ پہنچ مہاتا ہوں وہ پیسے پر جاتے ہیں سر سر شرون میں نے کہے کہ یہ کھائی باکی ہے کوئی نہیں لیتا وہ ہے سر شرون کو ہوں تو س서 کرتے ہیں میں نے کہا دیتراشر کو یہ آیا تھا ایسی بقدرواسی دیکھتے ہیں ایک یاد وقت جب یاد ہے ان لوگ ہران ہوتے ہیں سوچیں ایسا وقت جو ستر ہےistesion troop hj ettinin وہ people مجلور مسلم ذیبہ و perdانا صلی اللہ علیہ وسلم dahaMac آپ کو پور تخری آپ پور اس کا مطلب ہے کہ شانتوں نے بھی کتنا تپی آدمی کیا اس کا مطلب ہے کہ سوچ کتنی اوچھی ہوگی دیکھو ڈاکٹر ساہی صاحب نے ایک دیلوگ لگ دیا تھا جو میننگفل دیلوگ ہے وہ بلتا ہے بیٹ جاؤ نا پتاما بلتا ہے میں تو جی تے جی نہیں وہ بلتا ہے اس کو بلتا ہے بلتا ہے آپ کہو تم اس کو شراب دیتوں دوریدن کو آپ دوریدن کو عدیش کیوں نہیں دیتے عدیش دے نامیر آدھار نہیں ہے پرتوی صحیح صحیح جب پرچھائی سوری کی لمبی ہونے لگے پرچھائی تو سمجھ لینا چاہیے کہ سوری کے اسد ہونے میں اب آدھیک سمجھ نہیں رہ گئے اور میں تو اس چھن سے ڈرہ میں اس کے پر آ رہا ہوں میں تو اس چھن سے ڈرہ ہوں کہ درتراسٹ پڑام کرے گا اور میری یہ ہاتھ اس سوچ میں پرچھائیں گے کہ آشکوات کے لئے اٹھیں یا نہ اٹھیں اٹھ گئے تو پر اس کی اندر گم تھا گاندھاری نے پٹی گھٹائی تو اس کے پورے شریعت کو وجہ درانے کی شکتی تھی تو آشکوات ایسے کھالی نہیں جاتے تھے کون دے رہا اس پر ڈیبینڈ تو شانت انہیں دیا ابیشم کے بھی ایک آئیوشما تبھی وہ بولتا ہے کہ آپ نے کیسے ان کو وجہی بھاو کا کہہ دیا لڑائی بھی نہیں شروع کیا آپ نے دور دن بولتا ہے پتام آپ نے ان کو وجہی بھاو بول دیا سو یہ مہا بھارت نہیں بن سکتی مہا بھارت بن گئی ہے چلو ہم اس جگہ پر ہم برام لیتے ہیں اور اگلی بار میں ایک اور شخص کو لے کر آؤں گا ایک اور لیکن اس کے پہلے میں ہمیشہ بھول جاتا ہوں میرا اپنے کرم دھرم بھول جاتا ہوں ہم اتیتی کو خالی ہاتھ نہیں دینا چاہتے ہیں تو ہماری طرف سے یہ اسیوں کی شال اور یہ بھی میں آپ کو دوں گا کہ آپ جا کے کبھی اگر کافی شاپی پیتے ہیں سرم بیسے بھی آپ کو بہت پیار کرتے ہیں بھول جاتا ہوں اور آپ کو یاد کر لیا جاتا ہوں چلیے تو فرمائیں کہ دوں کہ اگلے ہفتے کون مہانوبہ میرے ساتھ ہوں گے کس شخص کو میں نکر آؤں گا کس شکشت کو میں نکر آؤں گا کس مہانوبہوں کی گون کی بارے میں بتاؤں گا وہ کیا کرتے تھے کیا انہیں حاصل کیا کہاں سے آئے کیوں آئے کیسے اتنے بنے مجھے نہیں بتا میں کس کو بھول ہوں گا ہوگا کوئی بھی انٹریسٹن ہوگا وہ کیجئے